بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يُعَدِّ حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِينَ لَا يُدْرِكُهُ بَوْدُ الْحِمَامِ وَلَا يَنَعَلُهُ غَوْثُ الْفِتَنِ الَّذِينَ لَيْسَ لِسِفَتِهِ حَدٌ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ وَلَا عَدْلٌ مَمْدُودٌ وَلَا وَقْتٌ مَعْدُودٌ فَتَّرَ الْخَلَائِقَ بِقُدْرَتِهِ وَنَشَرَ الْرِّيَاحَ بِرَحْمَتِهِ وَبَتَّدَا بِالسُخُورِ مَيَّدَا نَعْرَضِهِ ثُمَّ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا عَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُنْسَلِينَ وَخَاتِمِ النَّبِيِّينَ محبوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْغُسَيْنَ بِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَالَا عَلَا عَلَا عَسْرَفِ الْمَحْرِهِ وَعَلَا اَهْلَ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاہِرِينَ الْمَعْصُومِينَ وَالَعْنَةُ الدَّائِمَةُ وَلَا عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ لَا قِيَامِ عُمِ الدِّينَ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بذات منی من آزاها فقد آزانی ایک سلوات بھی دیر اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ ازانے کے رامے قائد رہو مسلسل آپ اس حدیث شریفہ پر مجلسیں سمحات فرما رہے ہیں پچھلی دونوں مجالس میں آپ کے سامنے بی بی سیدہ صلی اللہ علیہ کی فضیلت و عظمت کو بتایا گیا کہ بے شک فاطمہ جزئے رسالت ہیں بے شک فاطمہ رسالت کا حصہ ہے جب کبھی بھی بی بی زہرہ پیغمبر کے پاس آتی تھی تو پیغمبر اکرم ان کا احترام کیا کرتے تھی اپنی جگہ سے اٹھتے تھے آگے جاتے تھے بی بی زہرہ کا ہاتھ تھامہ کرتے تھے ان کو بوسہ دیا کرتے تھے اور لا کر کے اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتے تھے آپ کی خدمت میں کچھ دلائل بھی پیش کی گئی جن سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر بی بی زہرہ کی ذات نہ ہوتی تو رسالت بھی نہ مکمل رہتی ہوتا ہے اگر بی بی زہرہ کی ذات نہ ہوتی تو نبوت بھی نہ مکمل رہتی گویا بی بی زہرہ کی ذات کی وجہ سے نبوت بھی مکمل ہے رسالت بھی مکمل ہے امامت بھی مکمل ہے ایک سلاوات خیلیئے محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ تو عزیزانِ قرآنِ قرآنِ میں آؤں گا اپنے اسی موضوع پر لیکن اس سے پہلے کچھ تمہیدن گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ یہ بتائیے کہ اسلام کی دعوت کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا جو اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دی گئی اور لوگوں کو بتایا گیا وہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا دعوتِ ذلاشیرہ سے جسے اسلام کی پہلی دعوت کہا جاتا ہے جب وہ آیت نازل ہے اے میرے حبیب اپنے اقربہ کو ڈراؤ اموماً ترجمہ یہ ہوتا ہے اپنے اقربہ کو ڈراؤ ایک ترجمہ یہ ہوتا ہے دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے اپنے اقربہ کے لئے نظر دو تو پیغمبر نے دونوں کام کیا لوگوں کو بلایا بھی کھلایا بھی اور سنایا بھی اسی سنت پر ہم بھی عمل کرتے ہیں لوگوں کو مجلسوں میں بلاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں ایک سلاوات فیجی محمد و آدم اللہ 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 اسی پر ہم عمل کر رہے ہیں نا 14 سال سے اسی پر عمل ہو رہا ہے اچھا اب ہوا کیا دعوتِ ذلاشیرہ میں دعوت کس کی تھی پیغمبر اکرم نے بلایا تھا کس نے حیث امام کیا ردنابی اپتالیب نے لوگوں کو بلایا گیا لوگ آئے پہلے دن آئے کھائے اب پیغمبر چاہتے ہیں کہ کچھ بولیں لیکن مجمع بولنے نہیں دیتا اُٹھ کر کے چلا جاتا ہے کٹھی کہ کوئی مسئلہ نہیں دوسرے دن بھی بلایا گیا مجمع آیا آنے کے بعد انتظام کیا گیا کھانے پینے کا یہ بکری کی دان ہے یہ روٹی ہے یہ شربہ ہے سالی چیزیں اس کا انتظام کیا گیا پبلک آئی مجمع آیا آنے کے بعد کھاتا ہے کھانے کے بعد پھر چلا جاتا ہے پیغمبر کی بات رہ جاتی ہے پیغمبر کچھ کہے نہیں باتے اب تیسرے دن جب مجمع آیا ہے دعوت ہوئی مجمع نے کھانا کھایا اب مجمع چاہتا ہے کہ اُٹھ کر کے چلا جائے اب سالی روایتوں نے رکھا کہ سرکار ابو مطالب کی ایک گرجدار آواز نکلی جو جاہاں ہے وہی پر رک جائے جو جہاں ہیں وہاں پر رک جائے اب کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اُٹھ کر کے چلا جائے چاہے وہ ابو جہل ہو چاہے وہ ابو لہب ہو چاہے وہ کوئی ساہی اپو ہو کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اُٹھ کر کے چلا جائے اب سرکار ابو طالب نے پیغمبر سے فرمالا ہاں میرے حبیب اے میرے آقا و مولا اے میرے سید و سردار آپ کو جو کہنا ہے وہ کہہ دیجئے بہت طور جو عزیزوں دیکھیں لفظوں پر غور کیجئے جناب ابو تعلیم نے کیا کہا اے میرے آقا اے میرے سید اے میرے مولا اب آپ کو جو کہنا ہے وہ کہیے عجب نہیں جیسے ہی جناب ابو تعلیم نے یہ جملہ کہا خدا بند عالم کی آواز آئی ہو اے ابو تعلیم آج کچھ لوگوں کے درمیان تو نے میرے حبیب کو مولا کہے کر کے پکارا ہے کل غدیر کے میدان میں سوالاک خادیوں کے بیچ میں اگر تیرے بیٹے کو مولا نہ بنا دیا بس آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ رہیے انشاءاللہ میں اس کو ربط دوں گا اپنے موضوع سے ہی لیکن تھوڑا میرے ساتھ ساتھ چلیے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ واقعاً جناب بی بی زہرہ کی عظمت کیا ہے اب جناب ابو تعلیم نے کیا کہا اے میرے آقا اے میرے سید اے میرے مولا آپ بسم اللہ کیجئے آپ کو جو کہنا ہے آپ کہیے پیغمبر نے پہلا جملہ کیا کہا قولو لا الہ الا اللہ تفلہو کہو کہ اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے کامیاب ہو جاؤ گے تو یعنی پیغمبر اکرم پہلے دن سے یہی جملہ کہنا چاہ رہے تھے پہلے دن مجمع آیا پیغمبر نے کہنا چاہا کہو لا الہ الا اللہ مجمع نے کہنے نہیں دیا دوسرے دن بھی مجمع آیا پیغمبر کہنا چاہتے کہو لا الہ الا اللہ مجمع نے کہنے نہیں دیا تیسرے دن بھی مجمع آیا پیغمبر کہنا چاہتے ہیں کہیں لا الہ الا اللہ تفلہو مجمع کہنے نہیں گئتا اگر ابو طالب کی گرزدار آواز نہ آتی پتا چلا کہ لا الہ الا اللہ کو پہنچانے میں جتنا ہاتھ نبی کا ہے اتنا ہی ہاتھ امکالب کا ہے سلامت ہے جے محمد وآلہ جتنا ہاتھ نبی کا ہے اتنا ہی ہاتھ جناب ابو طالب کا ہے اب آئیے اس کے بعد پیغمبر نے کیا کہا شروع کیا تو یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو یہ نہیں کہا کہ روضہ رکھو یہ نہیں کہا کہ حج کرو یہ نہیں کہا کہ زکاة دو یہ نہیں کہا کہ خمس دو پیغمبر نے پہلا جملہ کیا کہا سب سے پہلا جملہ اس کے بعد پیغمبر نے کیا کہا سب سے پہلا جملہ کہ میں تم لوگوں کے لیے نجات کا ایسا سامان لے کر کے آیا ہوں کہ اس سے پہلے کوئی نبی اپنی امت کے لیے لے کر کے نہیں آیا تمہارے لیے نجات کا ایسا سامان لے کر کے آیا ہوں کہ اس سے پہلے کوئی نبی ناصروں کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا میں آپ کا ناصر بنوں گا پیغمبر نے کہا کہ بیڑی جاؤ بہت توجہ آپ سب سنے ہوئے ہیں بس کچھ باتیں آپ تک پہنچا جائیں پیغمبر نے کہا کہ بیڑی جاؤ بیڑی ہے پھر کہا کہ میں تمہارے لیے نجات کا ایسا سامان لے کر کے آیا ہوں کہ اس سے پہلے کوئی نبی اپنی امت کے لیے لے کر کے نہیں آیا تم میں سے کون ہو کون ہے کہ جو اس کام میں میری مدد کرے گا پھر کوئی کھڑا نہیں ہوا پھر ایک پانس سال کا بچہ کھڑا ہوا انا انا سے رکا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا پیغمبر نے کہا کہ تم بیڑی جاؤ پھر تیسری مرتبہ کہا کہ کوئی ایسی امت کے لیے کوئی نبی نجات کا سامان لے کر کے نہیں آیا جو میں تمہارے لیے لے کر کے آیا ہوں تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میری مدد کرے گا پھر وہ بچہ کھڑا ہوا انا ناصروں کا یا رسول اللہ اب جب تیسری مرتبہ کہا ہے انا ناصروں کا یا رسول اللہ پیغمبر کی آواز آئے یا علی انتا آخی و وسیعی و خلیفتی و وزیری اے علی تم میرے بھائی ہو میرے خلیفہ ہو میرے وصیح ہو میرے وزیر ہو بھائی عجب چیز یہ ہوئی ہے دنیا کا قانون یہ ہے کہ دنیا میں ایک چھوٹا سے چھوٹا جو ہے اہدہ پانے کے لیے دنیا کو کتنا چکر کاٹنا پڑتا ہے کبھی ادھر جانا ہوتا ہے کبھی ادھر جانا ہوتا ہے کبھی ادھر جانا ہوتا ہے اتنے چکر کاٹھنے پڑتے ہیں کہ ان کی چپلیں گھس جاتی ہیں دب جا کر کے ایک چھوٹا سا عہدہ نصیب ہوتا ہے کیا شان ہے علی کی کہ علی جب کھرا ہوتا ہے تو ناظرِ رسول بن کر گرٹا ہے مجھانشینِ رسول بن کر یہ ہے ہمارے علی کی شان ہمیں کہیں پہ مینیجر کی نوکری حاصل کرنی ہوتی ہے ہم یہ کمپنی میں بھی جا رہے ہیں اس کمپنی میں بھی جا رہے ہیں ادھر انٹرویو دے رہے ہیں کہیں سے ہم سلیک نہیں ہو پا رہے ہیں ریجیکٹ ہو جا رہے ہیں پھر بھی کوشش کیے جا رہے ہیں لاغ کوشش کرنے کے باوجود کہیں ملا نہیں ملا تو کوئی چھوٹا موٹا ہوتا مل گیا یہ دنیا کا قانون ہے اے کوئی جو علی کی شان کو پا سکے اچھا اب یعنی دعوتِ ذلعشیرہ یہ ہے ایک ایسی دعوت جس میں نبی نے علی کو اپنا خلیفہ بنایا اعلان کیا لیکن اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو دعوتِ ذلعشیرہ میں پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تھا بلکہ یہ تو صرف ایک دعوت تھی جس میں کھانے کا انتظام کیا تھا ام نے کہا بھائی عجیب صورتِ حال ہے آپ کو دعوتِ ذلعشیرہ میں بکرہ دکھ گیا بکرے کی ران دکھ گئی روٹی دکھ گئی سالم دکھ گیا بوٹی دکھ گئی شوربہ دکھ گیا نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا وہ نہیں دیکھ پائے نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا وہ آپ کو نہیں دکھا چلیے اگر نہیں دکھا تو ہم بتاتے ہیں دعوتِ ذلعشیرہ ہے دو وعدوں کا نام بہت توجہ عزیز ہو دعوتِ ذلعشیرہ ہے دو وعدوں کا نام ایک وعدہ علی نے نبی سے کیا اور ایک وعدہ نبی نے علی سے کیا علی نے کیا وعدہ کیا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا نبی نے کیا وعدہ کیا میں تمہیں اپنا خلیفہ بناوں گا تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں وعدے کہاں کہاں وفا ہوئے خیبر علی کے وعدے کی وفا خندق علی کے وعدے کی وفا جمل علی کے وعدے کی وفا شبہ میراد علی کے وعدے کی وفا شبہ حدرت علی کے وعدے کی وفا یہ ساری رحمات علی کے وعدے کی وفا ہے مگر کا دیر نبی کے وعدے کی وفا ہے اے صلوات ہے یہ محمد و آرہا تو یہ دو عادوں کا نام ہے دعوتِ ذوالعشیرہ اور دونوں نے اپنے اپنے وعدے پورے کیے پیغمبر نے غدیر میں اپنا وعدہ پورا کیا ہے دیکھیں بار بار لفظِ غدیر لفظِ غدیر آ رہا ہے تو سن لیجئے غدیر میں ہوا کیا تھا تاکہ ہم لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے دیکھیں لوگ یہ کہتے ہیں حضبونا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب کافی ہے ہمیں کسی مولم کی ضرورت نہیں ہے اب جب پیغمبرِ اکرم آخری حض سے واپس بلٹ رہے ہیں دیکھیں میں اپنے موضوع سے جوڑنے والا ہوں اس چیز کو میرے ساتھ ساتھ رہی ہے پیغمبرِ اکرم جب آخری حض سے پلٹ رہے تھے آپ سب جانتے ہیں کوئی نئی چیز نہیں ہے اللہ کا حکم آیا یا ایوہر رسولو بلغ اے میرے حبیب پہنچا دیئے اس پیغام کو جو آپ کے رب کی طرف سے آپ تک پہنچا دیا گیا اور اگر آپ نے اس کام کو انجام نہ دیا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا اور بے شک پروردگالِ عالم آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اب جب یہ حکم آیا ہے تو پیغمبر نے سب سے پہلا کام کیا 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 پیغمبر نے سب سے پہلا کام لوگوں کو بلائیا بلانے کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ جا لکڑیا تلاش کرو کیوں یا رسول اللہ کیوں لکڑیا تلاش کرنی ہے کیونکہ ہمیں ممبر بنانا کہا ٹھیک ہے اب گئے اور جانے کے بعد ہر طرف پھیل گئے چاروں طرف کوئی سیدھا گیا کوئی دائے گیا کوئی بائے گیا کوئی پیچھے گیا ہر طرف لوگ پھیل گئے کوشش کرتے 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 کچھ دیر کے بعد لوگ آئے آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے بہت ڈھونا مگر ہمیں کہیں لکڑی دکھائی نہیں دی اب سہرہ ہے میدان ہے وہاں کار لکڑی ہوگی لکڑی دکھائی نہیں دی پیغمبر نے کہا مجھے پتا تھا کہ تُو لکڑیاں نہیں ڈھونڈ پاؤگے کہ یا رسول اللہ جب آپ کو پتا تھا کہ لکڑیاں نہیں ڈھونڈ پائیں گے پھر آپ نے لکڑیاں ڈھونڈنے کے لیے بھیجا کیوں پیغمبر نے کہا نادان جانتا نہیں ہے میں تم لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ جب میرے بغیر تم ممبر نہیں بنا سکتے تو صاحبے ممبر کہاں سے بنا ہوگی میرے بغیر دیکھیں میں واپس دعوت ذل اشیرہ پہ لے کر آوں گا آپ کو میرے بغیر جب تم ممبر نہیں بنا سکتے صاحبے ممبر کیسے بنا ہوگی پھر پیغمبر اکرم نے کیا کیا کہاں کہ جتنے اونٹ ہیں ان میں سے کجاو کو نکالو کجاو کو نکالا نکالنے کے بعد کجاو کا ممبر بنا لے اور خود تشریف لے گئے مولا علی کو لے گئے اور پھر اس کے بعد لوگوں سے کہاں میں تم پر تمہارے نفسوں سے زیادہ کیا حق نہیں رکھتا ہوں سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ ہا رسول اللہ آپ ہم پر ہمارے نفسوں سے زیادہ اق رکھتے ہیں جب یہ کہا تو اس کے بعد مولا نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے اب یہاں پر ایک سوال ہے کونسا سوال ہے آپ یہ بتائیے کہ وہاں پر وہ لوگ بھی موجود تھے جو ہر جنگ سے بھاگ جایا کرتے تھے ہر جنگ سے بھاگ جایا کرتے تھے اور ماہر بھی تھے بھاگنے میں غدیر میں کیوں نہیں بھاگے بھاگنا چاہیے تھا نا بھائی جب آگے چل کر کے وہی سب حرکتیں کرنا ہے تو غدیر میں موجود ہی مت رہو سب جنگوں میں بھاگے غدیر میں کیوں نہیں بھاگ پائے یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں انسان کے ذہن میں غدیر میں کیوں نہیں بھاگ پائے اب یہاں پر کچھ شیر ایک مطلب دو تین شیر میں آپ کے حوالے کروں اسی سے سمجھ جائیے گا کہ یہ لوگ کیوں نہیں بھاگ پائے ایک روز میں نے خواب میں پوچھا کہ شیر جی کیوں خم میں آپ ساکھی کوسر کے پاس تھے جب آپ کو علی کی ولایس سے تھا غریز پھر آپ کیوں غدیر کے ممبر کے پاس تھے ایک روز میں نے خواب میں پوچھا کہ شیر جی کیوں خم میں آپ ساکھی کوسر کے پاس تھے جب آپ کو علی کی ولایس سے تھا غریز پھر آپ کیوں غلیر کے میمبر کے پاس تھے سہراعک ہن سے آپ چلے کیوں نہیں گئے کیا بات تھی جو شافعı محشر کے پاس تھے سہراعک ہن سے آپ چلے کیوں نہیں گئے کیا بات تھی جو شافعı محشر کے پاس تھے سن کر میرہ سوال یہ بولے جناب شئیف مجبور تھے جو صاحب م academy کے پاس تھے اور ہم لوگ ہم سے بھاگ کے جاتے ہیں کس طرح ہم لوگوں کے کجاب پیغمبر کے پاس تھے سلامات ہے جی محمد وآلہ محمد پیغمبر نے پہلے ہی انتظام کر دیا کہ میں یہاں سے بھاگنے نہیں دوں گا اسی لیے کجابوں کا ممبر بننا پیغمبر کی ذات کچھ نہ کچھ انتظام کر کے جاتی یہاں سے بھاگنے نہیں دوں گا اب لوگوں کے اس پر بھی اعتراض خود غدیر میں لوگوں نے اعتراض کیا لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں کتابِ خدا کافی ہے مولنم کی ضرورت نہیں ہے بغیر مولنم کے ہم قرآنِ مجید کو سمجھ لیں گے مولنم کی ضرورت ہم لوگوں کو بلکل بھی نہیں ہے اب آیا ایک شخص اس کا نام آپ جانتے ہیں حالس بن نومان آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو اعلان آپ نے کیا ہے یہ کس کی طرف سے کیا ہے اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ کی طرف سے ہے دیکھیں اس نے خود ہی جواب دے دیا آپ شاید پہنچیں نہیں اس بات تک اس نے خود ہی جواب دے دیا کیا جواب دیا کہ ابھی ابھی پروردگارِ عالم کی طرف سے آیت نازل ہوئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم خدا کی طرف سے ہے نبی کی طرف سے نہیں ہے تو جب نبی کی زندگی میں قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو نبی کے بعد یہ قرآن کافی کیسے ہو جائے گا کیسے کافی ہو جائے گا کیسے کہتے ہو کہ مولم کی ضرورت نہیں ہے نبی موجود ہے ابھی ابھی آیت آئی ہے یا ایوہر رسول اللہ پہنچا دو جو تمہارے رب کی طرف سے دیا گیا یعنی کہ خدا کی طرف سے یہ ہو آگے پوچھتا ہے کہ آپ کی طرف سے کہ خدا کی طرف سے ہے اگر خدا کی طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب آئے اور اگر آپ کی طرف سے ہے تو آپ پر عذاب آئے اب بتائیے عذاب آیا کہ نہیں آیا عذاب آیا کیسا عذاب آیا کوئی تلوار آئی کہ جس نے اس کی گردن کو کار دیا یہ عذاب آیا کیا زمین پھٹی اور وہ اس کے اندر دھس گیا یہ عذاب آیا نہیں کیا کوئی بجلی کڑکی اور بجلی اس کے اوپر آ کر کے گریا اور وہ جل گیا یہ عذاب آیا کہا نہیں کہ عذاب کیسا آیا کہا نہیں پتھر آیا آسمان سے آنے کے بعد اس کے سر پہ گرا اور وہ بیچ میں سے ہوتا ہوا نکل گیا ہم نے کہا خدایہ عجیب چیز ہے تو نے عذاب بھیجا بھی تو پتھر کا عذاب بھیجا کوئی تلوار بھیج دیتا کہ جو اس کی گردن کو کار دیتی زمین کو تھار دیتا وہ زمین میں دھس جاتا بجلی اس کے اوپر گرا دیتا وہ جل کے مر جاتا لیکن تو نے یہ کیسا عذاب نازل کیا کہ پتھر کا عذاب ہوا ہے خدا جواب دے گا نادان جانتا نہیں ہے جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے ہے وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کے لیے سلاوات بھیجئے محمد والے محمد جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے ہے وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کے لیے اب عزیزو آئیے پیشے چلیے پہلی دعوت میں علی کی ولایت کا اعلان دوسری دعوت میں مطلب دوسرے جگہ پر سب سے آخر میں بھی پیغمبر اکرم نے شروع میں بھی بتایا اور آخر میں بھی بتایا کہ میرے بار خلیفہ بلافصل جو ہے وہ علی کی ذات ہوگی خلیفہ بلافصل علی کی ذات ہوگی اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہو سکتی تو ہمیں پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرنا چاہئے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں ہر ایک کو یہ نصیب نہیں ہوتا ایک سلاوات کھیجئے محمد وآلہ تو چلیے پہلے چلیے دعوتِ ذوالعشیرہ میں چلیے دعوتِ ذوالعشیرہ کس کی دعوت تھی پیغمبر کی دعوت تھی احتمام کس نے کیا تھا دسترخان کس کا تھا جنابِ ابو طالب کا پہلے دن مجمع آیا کھایا احتمام کس کا دسترخان کس کا جنابِ ابو طالب دوسرے دن آیا کھایا چلا گیا احتمام کس کا جنابِ ابو طالب کا تیسرے دن بھی آیا کھایا احتمام کس کا جنابِ ابو طالب کا یعنی دین کی پہلی خدمت جنابِ ابو طالب نے کی ہے دین کی پہلی خدمت جنابِ ابو طالب نے کی ہے اچھا اب یہ واقعہ ہو گیا دعوت حضرت شیرہ کا پھر اس کے بعد لوگ اسلام قبول کرتے گئے دیرے دیرے لوگ جائے گئے اسلام میں آتے گئے پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کی شادی بھی ہوئی جنابِ خدیجہ پیغمبر کے گھر آگئی اپنی تمام دولت اور سروت کے ساتھ اور دین اور اسلام کے نام پر اپنی دولت کو لٹا رہی ہیں اب آپ یہ بتائیے احسان کا بدلہ کیا ہے پھول یہ احسان کا بدلہ کیا ہے احسان ہے اور ہم اور آپ تو کہیں نہیں رہے ہیں کہ یہ آپ کا اپنا قول ہو یا میرا قول ہو پروردگارِ عالم نے قرآنِ مجید میں شاید فرمایا حَلَّذَا الْإِحْسَانِ اِلَّا الْإِحْسَانِ احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے جنابِ عبو طالب نے ایک احسان کیا پہلا احسان دین کی خدمت کر کے اور جنابِ خدیجہ نے دوسرا احسان کیا اپنی دولت کو دین کی راہ میں لگا کر کے مسلمانوں کے اوپر اٹھا کر کے اچھا جنابِ عبو طالب نے جو احسان کیا اس کی سنت قرآنِ مجید میں بھی موجود ہے سورہِ مبارکہِ زہا عَلَبْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پاڑا تو ہم نے آپ کو پناہ دی ایک آیات چھوڑ کر کے دوسری آیات پھر ہے وَوَجَدَكَ آئِلًا فَآغْنَا اور ہم نے آپ کو تنگ دست پاڑا کو غنی بنا دیا ہم نے آپ کو یتیم پایا پیغمبرِ اکرم بنیامر ترشیر لائے تھے تو یتیم تھے پرورش کتنے کی تھی جنابِ دادا نہیں کی تھی پھر اس کے بعد جو ہے جنابِ عَبُوْتَعْلِم نے کی عَلَبْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا ہم نے آپ کو یتیم پایا آپ کو پناہ دی ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی بنا دیا ابھی آپ بتائیے کہ غنی کیسے بنایا پیغمبر کو غنی بنایا کیسے کیا پیغمبرِ اکرم کے گھر میں ایک جھاڑ لگا دیا اجھاڑ پر پیسے اگنے لگے اس طریقے سے غنی بنایا کہا نہیں کیا پیغمبر کے گھر میں کوئی دفینہ نکلایا اس طریقے سے غنی بنایا کہا نہیں کہ پھر غنی بنایا کیسے کہ یہ خدیجہ کی ہی دولت تھی جس کے ذریعے سے غنی بنایا ہے یہ خدیجہ کی دولت تھی جس کے ذریعے سے غنی بنایا ہے تب وہ ایک جملہ کہنے دیجئے کہ اسلام کا مال رود کر کے غنی بننا اور ہوتا ہے اسلام کی راہ میں اپنا مال انتا کر کے غنی بننا اور ہوتا ہے اسلام کا مال لوٹ کر کے غنی بننا یہ الگ ہے اور اسلام کے لیے مال کو لگانا اسلام کے لیے اپنے مال کو لٹا کر غنی بننا یہ اور ہے تو اب ایک احسان جناب ابو طالب نے کیا اور ایک احسان جناب خدیجہ نے کیا خدا بند عالم کہتا ہے ہر جزاو لحسان ہے اللہ لحسان احسان کا بدلہ احسان ہے ابو طالب کے احسان کا بدلہ کہا ہے بہت توجہ عزیز ہو اب ادھر سے آئیے دیکھیں عظمت شہزادی ہے کون ہے ابو طالب کے احسان کا بدلہ کہا ہے جناب خدیجہ کے احسان کا بدلہ کہا ہے ہم کب سے کہہ رہے ہیں اگر احسان کرو گے تو اس کا بدلہ احسان سے دینا پڑے گا تو اب یہ دین پر احسان جناب ابو طالب کا ہے اور دین پر احسان جناب خدیجہ کا ہے تو ان احسان کا بدلہ خدا کو دینا ہے خدا نے کیسے ان کے احسان کا بدلہ دیا ہے اب جملہ سنیے جناب خدیجہ کا احسان جناب خدیجہ کا احسان آسمان پر گیا تو فاطمہ بن کر کے آیا اور اب اس کا بدلہ دیا ہے اور اب اس کا بدلہ دیا ہے تو ان احسان جناب خدیجہ کا احسان ہے یہ گئے احسان کا بدلہ کیسا دیا ہے یہ احسان ابو طالب کا احسان اوپر گیا عالی بن کر کے آگیا یہ احسان کا بدلہ ہے ابو طالب تمہارے احسان کا بدلہ ہے کہ ہم علی جیسا بیٹا عطا کر رہے ہیں اے خدیجہ یہ تمہارے احسان کا بدلہ ہے کہ ہم فاطمہ جیسی بیٹی عطا کر رہے ہیں خدا سے بہترین کوئی احسان کا بدلہ چکا سکتا ہے accountable انشاءاللہ آگے گی مجلس کل سے آپ دیکھیں واقعا کتنی عظمت ہے شہزادی کونین کی آپ مسلسل پہلی دوسری مجلس میں بھی آپ نے سماعت کیا ہے کہ بی بی شہزادی کونین رسالت کا حصہ ہے ہمیں ویسے ہی ان کا احترام کرنا چاہئے ویسے ہی ان کی عزت کرنی چاہئے ویسے ہی یہ ہے کہ اگر ہم یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں سیدہ مل گئی سیدہ جیسی ذات مل گئی کیونکہ سیدہ جب دینے پر آتی ہیں تو پھر اسے کوئی باپس لے نہیں سکتا سیدہ اوزاد کا نام ہے پروردگار عالم نے ایسی ذات ہمارے درمیان اب یہاں سے بالکل آرام سے سن لیجی کیونکہ یہ مسائب کے ہی جبلے ہیں ایک جو شخصیت گزری ہے کہ جو بڑے پائے کے خطیب بڑے پائے کے خطیب کون کیا نام ہے ان کا عبدالزہرہ کعبی یہ راف کے بڑے پائے کے خطیب تھے جیسے انڈیا میں جو قدر و منزلت خطیب اکبر مرزا اتھر علی صاحب کی ہے وہی قدر و منزلت کے راف میں ان کے تھی ان کی خدمات کوئی بھلا نہیں سکتا ہے اتھر صاحب کی خدمات کوئی بھلا نہیں سکتا ہے اجی الگ طریقی کے دعوت تھی ان کی الگ طریقی کا اندازہ بیان تھا پھر نے خطابت میں ماہر تھے بلکل ویسے ہی عراق میں کون تھے عبدالزہرہ کعبی اب میں تھوڑا ان کی حالات پر روکشنی ڈالوں تو پتہ چلے کہ یہ کیا تھے ایک مرتبہ یہ لبنان جا رہے تھے مجلس پڑھنے کے لیے فلائٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جب فلائٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو اتفاق سے یہ ہوا کہ یہ فلائٹ ہلنے لگی جب ہلنے لگی تو اب پبلک دہشت میں کہ اب کیا ہوگا اب تم سب کے ساب مر جائیں گے سب کے ساب دیکھنے لگے کہ فلائٹ میں ایک عالی مدین بیٹھا ہوا ان کے پاس دیکھنے لگے مر جائیں گے فلائٹ جو ہے کریش ہو جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا انہوں نے کہا کیوں گھوڑا کیوں رہے وہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا کہ میں بتا کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ میں نے آیت القرصی کا ایک عمل انجام دیا ہے ایک تو یہ دوسرا یہ کہ میری موت نہیں ہوگی شہادت ہوگی موت نہیں ہوگی شہادت ہوگی آپ جانتے ہیں ان کی جو پیدائشیں کب ہوئی تھی بیس جمادیوں ثانی یعنی جس دن بی بی زہرہ کی ولادت کی تاریخ ہے اور ان کی شہادت کب ہوئی انہوں نے قادرہ میں شہید ہوں گا تب ہی موت نہیں ہوگی شہادت ہوگی شہادت کب ہوئی بی بی زہرہ کی شہادت کے دن ان کی شہادت ہوئی ہے یہ ایک مرتبہ مجلس پڑھنا تھا آیام فاطمی کی ہی جب شہادت کے دن قریب آیا آیام فاطمی کی تیرہ جمادی لول جو پہلی روایت ہے ان کو اس دن دو مجلسیں پڑھنی تھی ایک حرم میں پڑھنی تھی ایک کہیں اور پڑھنی تھی تو جب دوسری جگہ مجلس پڑھنی تھی وہاں مجلس خطاب کر رہے تھے تو مجلس خطاب کرتے کرتے انہوں نے پانی مانا اسی پانی میں صدام کے آدمی نے زہر ملا کر کے ان کو دے دیا وہی پانی انہوں نے پیا زہر نے اثر کرنا شروع کیا تو اب تیرے دیرے جیسے تیسے کر کے کہ وہاں کی مجلس کو تمام کیا حرم آئے جب حرم آئے ممبر پر بیٹھے تو آپ کہاں کے پاس اب میں نہیں پڑھ سکتا اسی دن ان کی شہادت واقع ہوئی اب سنیے یہاں سے چونکہ صدام کی طرف سے ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی تھی مجلسیں پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا تو یہ عشرہ اولہ میں لبنان جاتے تھے مجلس پڑھنے کیلئے ایک مرتبہ لبنان گئے جانے کے بعد مجلس کو خطاب کر رہے ہیں ایامیہ دکھ گزرتے جا رہے ہیں سات محرم آئی جب سات محرم آئی ہے مجلس پڑھ کر کہ یہ ممبر سے اترے ایک جوان ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے قبلہ مجھے ایک مجلس کروانے اب انہوں نے سمجھا کہاں جیسے نورمل آفران مجلس کروانے ہیں ان کو بھی کروانے ہوگی کہاں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہم آج آئیں گے پڑھنے کیلئے لیکن کہتا ہے آپ کو معلوم ہے کب پڑھنی ہے کہاں نہیں کب داؤں کب پڑھنی ہے کہاں شب آشور پڑھنی ہے انہوں نے کہا کہ بھئیر دیکھیں زبردست خطیب تھا بھئیر کا پورا شیڈل بیزی تھا کہاں یہ دیکھو شب آشور صبح آشور شامعہ غریبہ کی بات مت کرنا میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں شیڈل میرا بلکل بیزی ہے کہ نہیں آپ کوئی پڑھنا پڑھے گا وہ بھی شب آشور کہ نہیں ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس کہ شاید آپ مجھے جانتے رہی ہیں کہ کون کہ میں شیعہ نہیں ہوں میں شیعہ نہیں ہوں مجلس رکھنا چاہتا اب بتائیے آپ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے اب انہوں نے کہا کہ بھئیر دیکھو ایک غیر شیعہ آ کر کے مجھ سے کہہ رہا ہے تو اب مجلس کا انکار کرنا ٹھیک بات نہیں ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں پڑھنوں گا لیکن مجھے تھوڑا لیٹ ہوگا آنے میں تم انتظام کر کے رکھنا میں آ جاؤں گا کہا ٹھیک ہے اب شب آشور آئی اب یہ پہنچے شب آشور اس کے گھر پہ جب پہنچے ہیں تو ان کے ساتھ دو تین شیعہ تھے عمومن جیسے کہ ہر عالمیزین لے کر کے چلتا ہے دو تین شیعہ ان کے ساتھ میں گئے جب وہاں پر پہنچے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو مجمع ہے وہ بھی شیعوں کا نہیں ہے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب غیر شیعہ عزیزو یہاں سے سنیں وہ شخص آیا وہ اپنے زمانے کے بہت بڑا انجینئر تھا آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے خبلہ آپ آئے ہیں مجلس پڑھنے کے لئے لیکن ایک گزارش ہے دیکھیں کتنی عجیب گزارش کی ایک گزارش ہے کہا کیا گزارش کہا آج آپ بی بی سیدہ کی مکمل شہادت پڑھئے گا بی بی سیدہ کی مکمل شہادت پڑھئے گا اب یہ کون سا کون سی مناسبت ہے شبِ آشور ہے مسائب وغیرہ مناسبت سے ہمارے وہاں علماء جو ہے پڑھتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو شبِ آشور ہے اور تم کہہ رہے ہو بی بی سیدہ کی مکمل شہادت پڑھئے گا کہا دیکھیں میں نے آپ کو بلایا ہے میں بانی یہ مدلی سن تو کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ میں مسائب کی جو ہے خواہش کر سکوں کہا اچھا بھئے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اب یہ انہوں نے کہت ہو دیا کہا ٹھیک ہے میں پڑھوں گا لیکن یہ کہتے ہیں میرا مائنڈ ڈسٹراب ہو گیا کہ کہاں بی بی سیدہ کی شہادت کی تاریخ و آیام آزا وہ الگ پڑھی جاتی ہے اب یہاں پہ جو ہے یہ کربلا پڑھی جاتی ہے لیکن اب میرا مائنڈ جو ہے ڈسٹراب ہو گیا کہ میں کیا پڑھوں گا کہاں سے شروعات کروں گا بیچ میں کیا بولوں گا مسائب کیسے پڑھوں گا لیکن یہ سوچتے سوچتے وہ کہتے ہیں کہ میں ممبر پر بیٹھ گیا اب جب ممبر پر بیٹھا ہوں تو اب جو ہوا ہے یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا لاس کا حصہ پہلے سنئے جو بیچ میں ہوا ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں مجلس تمام کر کے نیشے اترا اترنے کے بعد میں گیا اس کے پاس اس انجینئر کے پاس جس نے مجلس کروائی تھی جو غیر شیعہ تھا گیا اس کے پاس اور جانے کے بعد میں نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم نے یہ مجلس کیوں رکھوائی وہ بھی شب آشور چلو رکھوائی تو رکھوائی لیکن تم نے کہا کہ بی بی سیدہ کی مکمل شہادت پڑھنا بی بی سیدہ ہی کی وہ کہتا ہے قبلہ آپ کچھ آیت پتا نہیں ہے کہ بی بی زہرہ کی وجہ سے ہی مجھے میری بچی زندہ مل پائی ہے بی بی زہرہ کی وجہ سے ہی میری بچی مجھے زندہ مل پائی ہے کہ کیسے کہ ایک مطلبہ میں اپنے آفیس میں تھا بی بی کا فون آیا کہ جلدی گھر آ جاؤ ہماری بچی نے درہم نگل لیا ہے اور وہ سانس کی نلی میں اٹک گیا ہے سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے جیسے آج کے دمانے میں دس کا سکہ ہوتا ہے ویسے ان لوگوں کا درہم ہوتا تھا وہ درہم نکل گیا نگل لیا اب اس نے کہا کہ دیکھو میں گھر آؤں گا پھر لے کر کے جاؤں گا اور ٹیم بھول جائے گا لہذا تم بچی کو لے کر کے ہسپیٹل جاؤ اور میں یہی سے ہسپیٹل آتا ہوں زوجہ نکلی بچی کو لے کر کے ہسپیٹل اور یہ بھی گیا اپنے آفیسر ڈالیک ہسپیٹل وہ ہسپیٹل لبنان کا سب سے بڑا اور عیسائی ہسپیٹل تھا یہ پہنچے دونوں میاں بیوی جب پہنچے ہیں تو اب سب سے بڑا ڈاکٹر جو اس ہسپیٹل کا تھا وہ بھی عیسائی تھا وہ آیا ان کے پاس اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ بھائی دیکھو بچنے کی کوئی گیرانٹی نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے آپریشن کرنا پڑے گا ابھی میں جاؤں گا تو الگ طریقہ ایکار ہے اس کا مجھے گلے میں زخم لگانا پڑے گا سکھا جو ہے وہ میں نیچے نہیں گرا سکتا ہم کو اوپر سہی نکالنا پڑے گا اور جب یہ سب کریں گے تو اس کے اندر مرنے کے چانسے زیادہ ہے لہذا میں گیرانٹی نہیں لوں گا کہ بچ جائے گی لیکن ایک شخصیت ہے کہ تمہاری بیٹی کو بچا سکتی ہے اس نے کہا کون سی شخصیت چونکہ یہ ڈاکٹر عیسائی تھا اس نے کہا کہ تیری بچی کو صرف اور صرف مریم بچا سکتی ہے جاؤں دعا کروں تو توسر کرو اب وہ ڈاکٹر اتنا کہنے کے بعد چلا گیا اندر جب گیا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ سے کہنا شروع کیا کیا مسلمانوں میں کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جو میری بچی کو بچا سکتی ہو اس نے کہا کہ مجھے نبی کی بیٹی یاد آئے میں نے پڑا تھا مکمل معارفت تو نہیں تھے لیکن پڑا تھا ان کے بعد اب میں نے نبی کی بیٹی سے توسر کرنا شروع کیا اور میں نے منت مانگ لی کہ اگر میری بیٹی زندہ بچ جائے گی تو میں ایک مجلس کرواؤں گا اور اس میں مسائف بھی زہرہ کے ہوں گے اب دونوں میاں بیوی ہسپیٹل کے اندر جو ہے ٹہل رہے ہیں کمی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے بیچائیں گی کہ آلہ میں اتنے میں ڈاکٹر آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے مبارک ہو تمہاری بچی بچ گئی ہے تمہاری بچی کو مریم نے بچا دیا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ مریم نے نہیں بچا رہا ہے فخر مریم نے بچا دیا ہے بس یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ بیوی زہرہ کی مکمل شہادت پڑھئے گا اب سنیے جب وہ ممبر پر گئے عبدالزہرہ کابی تو کیا ہوا وہ کہتے ہیں کہ جب میں ممبر پر گیا میں نے فضائر پڑھنا شروع کیے اسی حدیث کو کہا فاطمتو بزتو منی منازاہا فقد آزانی اس کے اوپر میں نے پورے فضائر بیوی زہرہ کے پڑھے اور جب مسائف پر آیا ہوں تو میں نے مسائف میں ایک جملہ کہا میرا جملہ یہ تھا کہ ایک وقت علی کی بیٹی پر ایسا بھی آیا کہ مسلمان زہرہ کے دروازے پر حملہ کرنے کے لیے ایک ہتہ ہو گئے ارے نبی کی بیٹی بلکل اکیلی رہ گئی تھی نبی کی بیٹی بلکل اکیلی رہ گئی تھی عبدالزہرہ کابی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا ہے مجھے شیشوں کے ٹوٹنے کی آواز آنے لگی جب شیشوں کے ٹوٹنے کی آواز آنے لگی تو میں نے دیکھا کہ وہی جگہ جہاں سے میں داخل ہوا تھا وہاں پر وہی انجینئر جو لوگوں کو شربت کانچ کے گلاس میں پلا رہا تھا وہی کانچ کا گلاس لے کر کے اپنے سر پہ مارتا جا رہا تھا اور یہ کہتا جا رہا تھا اے نبی کی بیٹی ہمیں معاف کرنا تم اکیلی ہو گئی تھی ہم تمہاری مدد نہیں کر پائے ہم تمہاری مدد نہیں کر پائے عبدالزہرہ کا بھی کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی غیر شیعہ سیدہ کی مظلومیت کو سن لیتا ہے تو وہ پرداش نہیں کر پاتا ہے ذرا اندازہ لگاؤ اس بیٹے نے کیسے پرداش کیا ہوگا جس بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو تماشیں مارے گئے اس کی ماں کو کونیں مارے گئے اس کی ماں کو تازیانیں مارے گئے اس کے ماں کے پینوں پر جلتا ہوا نر ہوا گرانا گیا اس بیٹے نے کیسے پرداش کیا ہوگا اور یہی وجہ ہے عزیز اور بس دو جملے یہی وجہ ہے کہ جب شہادت بی بی زہرہ کے بعد ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین اپنے گھر سے باہر نکلے جب گھر سے باہر نکلے ہے آگے آگے امام حسن جا رہے ہیں پیچھے پیچھے امام حسین جا رہے ہیں اچانک چلتے چلتے ایک وقت ایسا آیا کہ جب امام حسن جو ہے وہ بلکل رک گئے اور رکنے کے بعد گھوم کر کے اپنا چہرہ امام حسین کی طرف کر لیا چلتے چلتے مکے ہے اور رکنے کے بعد گھوم کر کے اپنا چہرہ بی بی اپنا چہرہ امام حسین کی طرف کر لیا امام حسین نے کہا بھئی آپ رک کیوں گئے آپ کو تو آگے بڑنا تھا امام حسن امام حسن نے کہا اے بھئیہ حسین ارے تم کیا نہیں دیکھ رہے ہو سامنے امہ کا قاتل کھڑا ہے ارے مجھے پرداش نہیں ہو رہا جب بھی میں اس کا چہرہ دیکھنا ہوں مجھے ماں کا چہرہ یاد آجاتا ہے تازیانے یاد آجاتے ہیں گولے یاد آجاتے ہیں چلتا ہوا ضرورانا یاد آجاتا ہے مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے تو پتا چلا کہ بیٹوں کو اولاد کو ارے ماں باپ کے دشمن برداشت نہیں ہوتے ہیں میں کہوں گا اے مولا حسن ارے ذرا کربلا یہ ایک چار سال کی بچی ہے جب ناکے پر سوار ہوتی ہے کنفا کے لیے نکلتی ہے شمر سامنے کھلا ہے اے شیم ارے جب بھی تیرا چہرہ دیکھتی ہوں بابا کا سوکھا گلا اور تیرا کند خنجر یاد آجاتا اور آپ نے آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما مقامات مقدسات کی حفاظت فرما جہاں جہاں شیعان حضر کرران ہے ان کی جان و مال و عزت و عبرو کی حفاظت فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو قرضدار ہے ان کے قرض کو غیب سے عدا فرما جو بے روزگار ہے ان کو روزگار عطا فرما جو صاحب روزگار ہے ان کی روزی میں برکت عطا فرما خدا یا ہمیں زیادہ سے زیادہ مجالی سے عضا مناقض کرنے کی توفیق عطا فرما خدا یا ہمیں بی بی زہرہ کے خادمین میں شمار فرما پر مردگارہ جہاں جہاں بھی شیعان حضر کررار حج و زیارت کے مشراق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما پر مردگارہ بی بی زہرہ کے قاتلوں پر لانت فرما جو ان کے دشمن ہیں ان کو شدید عذاب میں مبتلا فرما وقت امام کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہم کو ان کے مخلص غلام میں شمار فرما ربنا تقبل مننا تاجیل فرما